اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں امید ہے خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم پروٹوٹروپ کے بارے میں بات کریں گے اب جو پروٹوٹروپ آیا ہوا ہے وہ وارٹر ملین ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بابا جی نے اپنے سر کے اوپر تربوزہ جو ہے وہ کٹ کے لے رکھا ہوا ہے اس کا سر جو ہے وہ گرمی لگ رہی ہے تو اس ٹھنڈا کے لیے تربوزہ رکھا ہوا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے جو اپنا راکر لانچر بنایا اس کے اندر بھی تربوزے کو ٹھونسا ہوا ہے اس کے اندر جو ہے وہ اس مجھے لگتا ہے نکال کے اس نے جوس بنا کے پی لیا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے جی کہ اس تربوزے کو آپ ایسے مت سمجھے یہ بہت زیادہ دینجرس تربوزہ ہے اس بابا جی کیا آپ ہیلتھ دیکھ رہے ہیں اس کی ہیلتھ بہت کم ہے چار سو نوے اس کی ہیلتھ ہے unit size 8 ہے training cost 34000 ہے پندرہ منٹ میں جائے ہو training timing ہے اس کی اور اس کی range جو مزے کی بات یہ ہے کہ range کافی long ہے اور یہ range جو ہے وہ boom cannon سے بھی out range ہے damage per second جو ہے وہ 4200 ہے 4200 ہے اس کے علاوہ جو آپ کو یہ red color میں نظر آ رہی ہے 2600 یہ ہمارے پاس جو statues ہیں damage statues یہ اس کی extra جو ہے وہ damages کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن ان کا جو fire rate ہے وہ ایک second میں نہیں ہے بلکہ 2.2 second میں fire range ہے جیسے ہی watermelon جو گرے گا تو watermelon کے ٹکڑے ہوں گے وہ ٹکڑے بھی dangerous ہیں اور وہ damage کرتے ہیں اس لئے اگر ہم clitor بھینکیں گے تو وہ clitor کو destroy کریں گے یا ہمارے اپنے troops کو بھی destroy damage کر سکتے ہیں ہمارے پاس جو armory level 21 ہے تو ہمارا جو بھی proto troop آئے گا وہ ایک level کم میں آئے گا مطلب یہ کہ ہمارے پاس اب یہ جو bombardier water melon کے آئے ہیں تو یہ 20 level کے آئے ہیں میرے پاس 21 level کے armory یہ اب کیسے ہوں گے یہ جو circle of evil ہے ہمارا یہ دیکھیں جی یہ hammer man strike ہے تو ان کو ان کے against کھیلنے سے ان کی جو ہے وہ level up ہوگا آج جو ہے وہ monday ہے تو monday والے دن جو ہے وہ hammer man black guard hammer man آتا ہے سموار کو منگل والے دن ڈاکٹر ٹیرر وینس ڈے کو بھی ڈاکٹر ٹیرر جمعہ رات تھرز ڈے کو war factory آتی ہے اور جمعہ والے دن emanation game emanation game جو ہے ہماری early stage کے players کے لئے بہت ہی زبردست ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ reward ملتا ہے اگر سٹیچوز کو boost کر 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 کے resource reward سٹیچوز کو boost کر کے emanation game پر جو ہے وہ attack کیا جائے تو بہت زیادہ resources اکٹھے ہو جاتے ہیں ہفتہ اور اعتبار کو بھی ڈاکٹر ٹیرر ہی آتے ہیں اس circle of evil کو کہ against کھیلنے سے ہمارے جو بھی prototropes ہیں ان کا level up ہوگا اب یہ جتنے بھی آپ کو arrow کا نشان نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے آپ جانتے ہی ہیں کہ ان کے through ہم ان کو ہم up کر سکتے ہیں جن کے آگے arrow کا نشان آیا ہے لیکن یہ بات یاد رہے کہ ہم نے کس چیز کو priority دینے ہیں اب کرنے میں تو ہم جو ہے landing craft کو پہلے up کریں گے landing craft کو up کریں گے نہ کہ کسی defense نہ ہی کسی building کو چلیں جی ہم bombardies کی چونکہ health بہت کم ہے watermelon کی اس لیے ہم ان کے ساتھ 3 boards جو ہے وہ medics کی بھی لگائیں گے تاکہ جو health جو ہے وہ damage پوری اترے ان کے ساتھ tanks کو لے کے جایا جا سکتا ہے tanks کو اس کے علاوہ ہمارے پاس جو hero ہوگا وہ hero ہم لے کے جائیں گے private bullet کو اس کے ساتھ کیا کریں ہم ڈروپس کو change کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہے وہ tanks کو team boards tank ہی لگاتے ہیں 3 boards watermelon کی لگاتے ہیں 4 boards watermelon کی لگا لیتے ہیں 1 board medics کی رہنے دیتے ہیں ان کو clear اب جا کر اپنے map کو clear کیجئے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ